موسیقی دوری شریعتوں کے ساتھ ساتھ دوری عذیتوں کے حامل بھی ہیں کہ انہیں پاکستان کا درد بھی ہے اور جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں وہاں کا بھی درد وہاں کے مسائل پہ بھی ہر وقت یہ کڑتے رہتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے بھی چاہے وہ کم ہی ہوں بنسبت پاکستان still issues are issues and problems are problems and we have to solve and we have to take care of them پاکستان کے حوالے سے اپ ڈیٹ صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں تو بیک انڈ پہ ان کے ساتھ اوپر تلے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے کیونکہ آخری جو انہوں نے ابھی لاہور میں گیدرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا ہے حکومت پہ بھی بڑا ہے اور وہاں مذاکرات بیک انڈ پہ شروع ہو گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے شاید پاکستان میں صدر پاکستان آرف حلوی کے ذریعے بیک انڈ پہ مذاکرات کرنا زیادہ اہم ہوگا اس سے زیادہ اہم وہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ریجیم چینج والا اپنا سٹانس واپس لیا تھا اور اس کے بعد امریکہ میں ایک کمپنی ہائر کی تھی لابنگ فارم ڈیویڈ فینٹن نام کی ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ فسٹ آف آگست کو ہوا تھا جو چھ مہینے کے لیے تھا اور ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر پر منت ان کے ساتھ ریٹ تیع ہوا تھا کہ آپ نے امریکن گورنمنٹ اور امریکن انفلینشلز کے ساتھ ہمارے حق میں لابنگ کرنی ہے چھ مہینے کا ایگریمنٹ ابھی تھرٹی فسٹ آف جنوری کو آور ہو گیا ہے میرا میں نے کوشش کی ہے کہ میں یو ایس اے میں جو پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہے ان سے رابطہ کر کے آپ کو بتاؤں کہ کیا وہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا عمران خان صاحب آپ پاکستان میں جتنی مرضیہ زور لگا لیں آپ کو یہاں بھی کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے بارے میں ایک جانی مانی لوگوں کا ایک موقف ہے کہ if you have three a's on your side you are going to be a winner three a's میں اللہ امریکہ اور آرمی اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی آپ غلط سٹوک بھی کھیلتے ہیں تو وہ بھی بانٹری سے باہر جا کے گرتا ہے کیچ لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ رہے ہیں اللہ آپ کی طرف ہے آرمی کے ساتھ بے شک آپ بیک اینڈ پر مذاکرات کر رہے ہیں لیکن امریکہ کو نہ بھولیں وہاں ڈیویڈ فنٹن کے ساتھ آپ کا six month agreement over ہو چکا ہے نیا extend کر لیں تو میرے جیسے پترکاروں کو بتا دیں کہ آپ کا extend ہو گیا اور وہاں آپ کے معاملات کہاں تک پہنچیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے ان کی update یہ ہے کہ ساگڈار صاحب نے تین چار دن سے بھی زیادہ like more than one week وہ silent hibernate ہوئے تھے بلکل انہوں نے پورا پاکستان چیخ رہا تھا پاکستان میں economy کی جو صورتحال تھی وہ کہیں نہیں نظر آئے کچھ نہیں بولے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ IMF سے یا دوسرے جو international donors ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور شاید کوئی اچھی خبر لائیں گے لیکن انہوں نے اچھی خبر کوئی نہیں لے کے آئے انہوں نے ایک press conference کی اور a to z total عمران خان کے خلاف کی ان کی اس press conference میں جو ان کی anxiety تھی جو bitterness نظر آ رہی تھی اس سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کامیاب نہیں ہوئے اور آخر کار یہ سارا غصہ عمران پہ نکال رہے ہیں اس press conference کا اس موقع پہ عمران پہ غصہ نکالنے کی بجائے عساق دار صاحب کا فرض یہ تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ ملک کی economy کو میں بہتر کس طرح کر رہا ہوں اور میرے مذاکرات کس طرح چل رہے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آج اسلام آباد میں ایک function تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شباز شریف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے کہا دیا اپ ڈیٹ کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے اپنے our very own minister for public affairs and service delivery انٹیریو گورنمنٹ کے قلید رشید صاحب قلید رشید صاحب واحد پاکستانی نزاد کینیڈین ہیں انٹیریو کی پارلیمنٹ میں انٹیریو کی پارلیمنٹ سے پہلے کے بعد یہ منسٹر بھی ہیں اور واحد منسٹر ہیں ان سے انٹیریو گورنمنٹ کی اپ ڈیٹ لیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا کیا اور اب دوسری دفعہ اگر لوگوں نے ان پہ اعتبار کیا ہے تو اس کے بعد یہ کیا بہتری رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں کی امیدیں پہلے سے بھی زیادہ ان سے ہو چکی ہیں انٹیریو گورنمنٹ کی بات شروع کرنے سے پہلے قلید رشید صاحب کا میں تعرف کراتا چلوں میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں اپنے پروگرام میں چاہے کوئی دس دفعہ بھی آئے میرا مہمان میں ہر بار اسی طرح تعرف کراتا ہوں جیسے یہ فرس ٹائم میرے پروگرام میں آ رہے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا پروگرام دیکھنے والا ہر بندہ وہ نہیں ہو سکتا جو کانٹینیوس دیکھتے ہیں کوئی ایک دو تین چار دس ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شاید فرس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہوں گے یا قلید رشید صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی یادہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ قلید رشید صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے کراچی میں یہ پلے بڑے میٹرک انہوں نے کراچی سے ہائی سکول کراچی سے کرنے کے بعد دو ہزار دو میں یہ کینیڈ آئے تھے یہ فسٹ جنریشن ایمیگرنٹ نہیں ہیں ان کے گرینٹ پا ان کے نانا ابو میجر ریٹائرڈ محمد اسلام خان صاحب نائنٹین سکسٹی سیون میں کینیڈ آئے تھے اور اس کے بعد ان کے والد صاحب ان کی امی وہ آتے جاتے رہے قلید رشید صاحب دو ہزار دو میں ہائی سکول کراچی سے کرنے کے بعد یہاں آئے یہاں سے انہوں نے گلف ہمبر یونیورسٹی سے بی بی اے کیا دو ہزار پانچ میں اور پھر دو ہزار دس میں انہوں نے یوکے یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ سے ایم بی اے کیا پانچ سال یہ بلیک بیری یہاں ایک بہت بڑی کمپنی ہے پوری دنیا کا ان کا ہیڈ آفیس یہاں ہے پوری دنیا جانتی ہے بلیک بیری وہاں یہ انٹرپرائز اکاؤنٹ منیجر تھے پانچ سال تک انہوں نے سروس کی لیکن اس دوران دو ہزار دو میں جب یہ آئے تو دو ہزار بارہ میں انہوں نے کنزرویٹیو پارٹی کو جائن کر لیا دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک یہ خاموشی سے گراس روٹ لیول پہ کنزرویٹیو پارٹی میں کام کرتے رہے اور ان کی سنسیارٹی کام ہارڈ ورک اور فوکسٹ اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے انہیں ٹکٹ دیا ایسٹ کوکسویل مسیس آگا کے ایریا سے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے بہت محنت کی اور ہماری پاکستانی نزاد کمیونٹی میں انہیں بھی ان کا بہت ساتھ دیا کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک اور انڈین نزاد ساؤتھ ایشن خاتون الیکشن رہ رہی تھی اور وہ سٹنگ ایم پی تھی انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے پانچ ہزار کی لیڈ سے انہیں شکست دی دو ہزار اٹھارہ میں ایم پی پی بننے کے بعد انہوں نے اتنا محنت سے کام کی کہ اپنی پارٹی میں ہی جگہ نہیں بنائی بلکہ اپنے ہلکے کے لوگوں کے بھی دل جیت لیے اور انہیں جون دو ہزار اکیس میں ڈگ فورڈ جو پریمیر ہے ہمارے انہوں نے اسوسیئٹ منسٹر فارڈ ڈیجیٹلائزیشن کا عوضہ دیا ڈیجیٹلائزیشن میں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ جب دوبارہ یہ ری الیکٹ ہوئے ابھی دو ہزار بائیس میں تو انہیں فل منسٹر بنا دیا گیا ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ انہیں پبلک سروس ڈیلیوری کا بھی عوضہ دے دیا گیا اب ان کی منسٹری کا نام ہے منسٹر فار پبلک اینڈ بزنس سروس ڈیلیوری تو یہ گورنمنٹ کے جتنے کام ہوتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انٹریو گورنمنٹ ڈگ فورڈ گورنمنٹ پہ تنکیز تنیور میں بھی ہوتی رہی لیکن اس تنیور میں شاید کوئی اس کا گراف بڑھ گیا ہے اور ہمارا ساؤتھ ہیشنز کا انٹریسٹ اس حوالے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اس وقت انٹریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ریس میں ہمارے اپنے یاسر نکوی صاحب جو ہے فرنٹ رنر ہیں اور شاید ہماری ساؤتھ ہیشن کمیونٹی اور پاکستانی نزاد جس طرح میرے جیسے ایک پاکستانی نزاد کینیڈین ہیپی ہیں کہ ہمارا ایک وندہ لبرل پارٹی میں فرنٹ رنر ہے یہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ویلکم تو آر سوڈیو جنرس فلید رشیتہ بہت شکریہ ہے شکریہ سو مچ فیاس صاحب شکریہ شکریہ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ہم تو ہمیں پتا چلے کہ کوئی کنزرویٹیو میں فرنٹ پہ آرہ ہے نڈی پی میں آرہ ہے لبرل میں آرہ ہے تو بھی ان کے پاکستانی ایک قدرتی بات ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ بتاو رہے پاکستانی نزاد کمزرویٹیو ایم پی پی اور منیسٹر آپ یاسر نکوی کو کتنا جانتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں تو بھی حالیت یاسر جو تھے وہ یہاں آنٹیریو میں منیسٹر بھی تھے اٹرنی جنرل بھی رہے ایٹرنی جنرل بھی رہے ایٹرنی جنرل بھی رہے تو یہاں پہ کل کو ہمارے جیسے ایک پارٹی کا لیڈر بھی بن سکتا ہے اور اسی بیوٹی کو دیکھتے ہوئے ایمین ایم شور we wish یاسر the very best at the end of the day دیکھیں لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون لیڈر بنے گا جو ان کی اپنی میمبرشپ ہوتی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد if he's successful then the people of Ontario will decide whether he is the right individual to lead this province or if انشاءاللہ god willing premier فورد will be the right individual to continue to lead this province into many more years to come کلید رشید صاحب آپ اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنا questions والا box کھولوں آپ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی کار کردگی آپ بطور منسٹر آپ انسائیڈر ہیں آپ اندر بیٹھے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے اب تک کیا ڈیلیور کیا ہے دیکھیں فیاد صاحب اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو پچھلے جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو رفلی ہم لوگوں نے 72 سیٹس سے ہم جیتے تھے وہ الیکشن اور اب جو ہے 2022 کے اندر الحمدل we won by 83 سیٹس تو it goes to show آپ کو دکھاتا ہے کہ جو کام ہم لوگوں نے پچھلے 4 years میں کرا خاص طور پر کوویٹ کا بھی ٹائم تھا جس طریقے سے پریمیر فورڈ نے اس پروونس کو آگے لے کر چلے اس ریلیشنشپ with فیڈرال کورممنٹ پرائم مینیسٹر ٹرودو اور کرسٹری فری لین تو پریمیر ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم ہم جو ہم ہوسپٹل نئے بن رہے ہیں پروونس ہوتی ہے وہ اس وقت پروونس کے اندر ہو رہی ہے تو اوورال ایڈ ہمارا جو گول ہے وہ یہ کہ فیاز والانہ صاحب when he goes home in the evening that he can spend time with his kids ہم ہائیویز بنا رہے ہیں انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں this is our goal it's all about what's good for the people of this province اور اسی فوکس کے ساتھ جو ہے we continue our work and god willing انشاءاللہ we continue اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سیٹیں زیادہ لی تو سیٹیں زیادہ لینا اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں دو چانسز ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے کر کرگی بہت اچھی تھی آپ کی تو لوگوں نے آپ کو پہلے سے زیادہ سیٹیں دے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپوننٹس اتنا انہوں نے برا پرفارم کیا ایز اپوزیشن پارٹی کہ لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا انہوں نے کہا ان سے بہتر یہی ہیں تو لوگوں نے آپ کو اس لیے دے دیئے کہ شاید ڈی پی اور لیبرلز والوں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا بطور اپوزیشن کیونکہ ان کی بطور اپوزیشن بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو لوگوں نے ان پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا تو وہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اب آتے ہیں واپس سی ٹی وی نیوز والوں نے ابھی ایک سروے کوٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لمبی لسٹی لیکن میں نے تین یہاں صرف میں آپ کو فگرز دینا چاہتا ہوں کہ فورڈ گورنمنٹ نے پورلی ہنڈل کیا ہے ہمارے ٹاپ ایشیوز کو سیونٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاؤسنگ کو پورلی ہنڈل کیا فورڈ گورنمنٹ نے ایٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر کو پورلی ہنڈل کیا فورڈ گورنمنٹ نے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ سینئر کیئر کو پورلی ہنڈل کیا یہ صرف میں تین آپ کو بتا رہا ہوں باقی ایڈوکیشن اور باقی چیزوں پہ بھی لوگوں کے اترازات ہیں لیکن یہ سیونٹی نائن سیونٹی 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 پرسنٹ پہ جو ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطمئن کرے ہیں جب سرویز یہ بتاتے ہیں کہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں ہاؤسنگ کی بات کریں ہاؤسنگ میں آپ نے کیا کیا آپ تک سب سے مہنگا پروینس رہنے کے لیے ہاؤسنگ کا انتہاریو ہے اور جی ٹی اے سب سے مہنگا ایریا ہے پورے گانیدا نہیں فیاس صاحب یہ ایک ایریا ہے اور شکریہ ہے بہترینی آپ کے ساتھ با ساتھ بہترینی آپ کو بہترینی آنے کے لیے ہیں کیونکہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن فیاس صاحب اگر آپ حسٹری میں تھوڑا سا چلے جائیں تو اور میں یہ بھی نہیں اس میں یہاں پہ پولٹیکل وہ نہیں جو سب سے بڑی پروبلم ہے نا تھی اس پروونس کے اندر وہ یہ تھی جب ہم ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے بہترینی بات کرتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ کی پرائیس جو ہیں وہ سکائی راکٹ ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اس لی ہو رہی ہیں کہ آپ کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سیمپل ایکنومکس 101 ٹھیک ہے اچھا اب ہم ہم اس گورنمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے سال اندہ ہسٹری آف دس پروونس آن ریکرڈ بات ہے یہ کہ تقریبا ہاؤسنگ جو گھر ہیں وہ بنے ہیں اس پروونس کے اندر کیوں کیونکہ جو ریڈ ٹیپ ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اگر جب تک آپ گھروں کی سپلائی نہیں بڑھائیں گے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ اسی سپیڈ سے رہے گی تو آپ لوگوں کو کہاں لے کر ان کو کہاں سے گھر دیں گے اب اگر فیاد صاحب جب ہم الیکشن کے دران ہم نے ڈور نوکس کرے تو لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے تھے کہ وی وانٹ آر کٹس ٹو بی انڈیپینڈنٹ ہم چاہتے کہ ہمارے بچے گھر افورڈ کر سکے آج جو ہے لوگ ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دے سکتے گھروں کیونکہ جو ریچ ہے وہ بھڑ گئی ہے اسی لیے اب آپ دیکھیں تو ہم نے ہمارا جو ہاؤزنگ سپلائی ایکشن پلان ہے اس میں ہم جو ہے مسلسل جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں پریمیر نے بھی آن ریکرڈ یہ بات کری ہے ہمارے ہاؤزنگ منسٹر اسٹیف کلارپ اینڈ آسوسیل منسٹر مائیکل پارسا نے وہ روزانہ کی تعداد میں یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر بنانے ہیں اور اسی سپیٹ کے ساتھ اب ہم مینسپالٹیز کے ساتھ جو ہے وی آر کولابریڈنگ ہم نے مینسپالٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان دی نیکس کمنگ منس مراقا ہے تو وہ ہماری جو need to build 1.5 million homes in 10 years اس فہدرل پرچید ہے ہماری طرح Shooter program میں movimiento وید مجھے گھر بینی دی vi jurisdictions۔ انشاءاللہ وہ جنگ میں آپ کو بنیاد کو تشکد ہے ہم جعل Personos سا اس جاند طور پر کرتی ہے تو تم دارے دیر دیرنiny اور میں نے آپ کو بتایا کہ آنٹیئر کے ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوئے کہ ہنڈر تھاؤزن گھر جو ہیں یونٹس جو ہیں وہ بنے ہیں تو دیٹ گوز تو شو کہ وی آر ڈوئنگ سمتھین ہوسنگ کی ابھی بات دوسری طرف بات میں جائیں گے ہوسنگ پہ ہی آتے ہیں ایک آم آدمی جو ہمارا پرگرام دیکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم دگ فورڈ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں یا آپ جیسے منسٹرز کی بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ملیونز اف ڈالرز ہوسنگ میں انویسٹ کر دیئے ہوسنگ انویسٹری کو دے دیئے ہم نے اتنے ہنڈر تھاؤزن گھر بنا دیئے نیکسٹ ایر سے ہم ون ہنڈر اففٹی تھاؤزن بنائیں گے تو ٹین ایرز میں وہ بن جائیں گے ون پوائنٹ فائی ہو جائیں گے آپ کی یہ سارے دعوے ٹھیک ہیں لیکن ایک عام آدمی کہتا ہے میرے تک کیا پہنچا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ موسپیلٹیز کو ایز کر رہے ہیں لیکن موسپیلٹیز کیا کر رہے ہیں کہ آگے پھر ڈیویلپر ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جتنی فیورز آپ کی ملیونز اف ڈالرز کی ہوتی ہیں وہ موسپیلٹیز اور ڈیویلپرز تک جاتی ہیں اس سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی جو فیور آپ دے رہے ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی اینڈ یوزر تک نہیں جاتی اینڈ یوزر کے ہاتھ میں کیا آیا آپ خوش کر رہے ہیں موسپیلٹیز کو اگر وہ کن کو خوش کر رہے ہیں ڈیویلپرز کو کر رہے ہیں ڈیویلپرز کو بڑی بڑی فیورز دی جا رہے ہیں لیکن اینڈ یوزر کے پاس تو نہیں پہنچا ایسا کو پلان بتائیں کہ اینڈ یوزر جو ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر سکتا اگر وہ یہاں گھر نہیں خرید سکیں گے تو والٹی میٹلی کیا کریں گے دل کو اپنا ساؤتھ اپ دا بارڈر جائیں گے امریکہ چلے جائیں گے دنیا پوری اوپن ہے ان کے پاس دنیا کا بیسٹ پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہے کینیڈین وہ دنیا میں کہیں انہیں یوکے سے جاب آفر آئے گی اسٹیلیا سے آئے گی پاکستان سے آئے گی انڈیا سے آئے گی یو اے ای سے آئے گی میڈل اس پر چلے جائیں گے وہ یہاں نہیں رہیں گے اگر یہاں افورڈیبلیٹی نہیں ہوگی انڈی یوزر کو آپ کیا دے رہے ہیں اگر ایک گریٹ کسٹن دیکھیں ابھی اس ٹرم کے اندر ہم لوگوں نے جو سب سے پہلے جو ہمارا ہاؤزنگ کا جو بل آیا ہے اس میں ہم نے کیا کہا ہے جب آپ ایکزیمپل ہم مسس آگا کی لے رہے تھے مسس آگا میں ایک جو گھر بنتا ہے اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں اگر سمجھیں کہ 800,000 ہم ایکزیمپل لے رہے ہیں یہاں پہ اس کو مطلب یہ نو کے رفت نمبر نہیں رفت نمبر اپروکسیمیٹی ایک ہنڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں جو کہ مینیسپیلٹی چارج کرتی ہے دیولپر سے ٹھیک ہے ہم لوگ نے کیا کہا ہے ہم نے مینیسپیلٹی کو یہ کہا کہ آپ پلیز ان دیولپمنٹ چارجز کو فیل اوقات جو ہے آپ ان کو سٹاپ کرتے ہیں فریز کر دیں تاکہ کیونکہ ساری سی بات ہے جب آپ ایک ڈیولپر جو کہ 800,000 کا گھر اگر ہوگا اور اس کو پھر ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہوں گے تو ساری سی بات ہے وہ پیسے بڑھا کی گھر دے گا نا ایک بزنس اپنی جیپ سے 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 24,000 کا ہو جائے گا وہ 800,000 کر رہے گا رکا رہے گا exactly تو وہ 124 آپ دے رہے ہیں نہیں تو اس میں پریمیر نے پریمیر فورڈ نے پبلکی یہ بات کہ we have asked municipalities کہ آپنا audit کریں اب جیسے for example missis saga کے اندر تقریبا جو ہے roughly 200 and something odd millions جو ہیں وہ ان کے reserve میں اس وقت رکھے ہیں ٹھیک ہے اس وقت کیا ہے کہ we all have to work together all levels of government federal provincial municipal کیونکہ جو آپ نے ابھی شروع میں question کہ عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے تو اس عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے all levels of government have to work together کسی ایک government پر پریشر نہیں آنا چاہیے اسی لیے ہم لوگ نے municipalities کو کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا آرڈیٹس ہو رہے ہیں ابھی پریمیر فورڈ نے پبلک لیے آرڈیٹس اور ہم آرڈیٹس میں دیکھیں گے کہ کہاں پہ کیا اپ ڈاون ہے اور یہ سب چیز میں کوئی آپ کے پروگرام میں آکے کہتے ہیں کہ گولڈن باتیں نہیں کر رہا بلکہ ایک آرڈیو آرڈیر تاکہ عام آدمی کو کو ریکویس کیونکہ آرڈی 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 مینیس پیلیٹس جاتی ہیں وہ پرمیٹ سیشو کرتی ہیں سروسنگ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں کچھ تیپ کیا پہلے کیا تھا فیضی صاحب آپ نے مینیس پیلیٹی نے اپرویل کرا اس کے بعد وہ چیز ریجن میں ہم مینیس پیلیٹی جو آپ مینیس پیلیٹی کیونکہ ہم نے اس پیر سے گھر بنانے فیاض صاحب ہم نیکس 5 to 10 5 years or so کہ 2 million جو لوگ ہیں وہ اس کنٹری اندر آئیں گے پریمیر فورد ہمیشہ ہی کہ پریمیر فورد is very pro امیگرنٹ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی امیگرنٹ آئیں تاکہ وہ یہاں پہ آکے کام کریں تاکہ ہمارا پروونس جو وہ prosper ہو لیکن جب آپ امیگرنٹ آئیں گے تو وہ آکے رہیں گے کہاں اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم لوگ بیٹھ کے سوچیں اور تینگ ٹینکس بنائیں ہم لوگ نے جہاں جہاں ریڈ ٹیپ تھا وہاں وہاں سے ریڈ ٹیپ ختم کرا تاکہ جو ایک جو کہتے ہیں کہ شوول ان دی گراؤنڈ جو ہونا چاہیے ویدن فیو منس اور ابھی فیو یئرز لگ رہے ہیں اس کو فیو منس میں کرنے کے لیے جو ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی غلط کام ہو جہاں جہاں جو ہو سکتا ہے ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ اس سے سپیڈ میں گھر بنے یہ اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا جب ان کو وہ گھر سپیڈ میں ملے گا تو آپ دیکھیں گے جب سپلائی بڑھے گی اور جب سپلائی ہونی چاہیے گھروں کی تو پرائسنگ بھی آدمی کام ہوں گی اچھا ڈگ فورٹ ساب پہ الزام بڑی خوشی سے لیتے ہیں بریولی فیس کرتے ہیں الزامات کو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے سٹی آف ٹورنٹو کے خراجات کم کرنے کے لیے یا جس طریقے سے بھی انہوں نے فورٹی سیون سے کٹ کر کونٹی فائیو کانسلر کر جی کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریجنل اس کو ریجن کو درمیان میں سے آؤٹ کر دیا اور خود میوسپیلٹیز کر سکیں گی کیا ڈاؤن دی روڈ ڈگ فورٹ ساب یہ سوچ رہے ہیں کہ ریجنل کانسلر ایتھارٹیز وہ بھی ختم کر دیا جائے خام مخواہ کا اضافی برڈن ہے کہ جب ایک میوسپیلٹی کے پاس ہے سارا اختیار اور پروینشل گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لئے بھی تیار ہے کیا ڈاؤن دی روڈ وہ ریجن کو ختم ہی تو نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اچھا یہ آپ بونی کرومبی کی دیکھیں 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 کوٹ کرنا چاہتی ہے کوٹ نہیں نہیں تو پروینش نے کیا کرے کہ پروینش نے اس فسیلیٹیٹر اور آڈیٹر کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کو ڈیسیزن بنانے جائے تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ریجن یا مینیسپاریٹی ان کی سرویسز کلیبوریت سرویسز تو ایسا نہیں کہ آپ نے بس کہا آپ بل دیا کہ آپ ان کو الگ کر دیں تو یہ پروینس وائیڈ سوچا چاہ رہے ہیں یا صرف پیل کی بات پیل میں مینیسی ساغا کی مینیسپاریٹی نے آپ سے پروچ کیا تھا یا آپ کا پروینش گورنمنٹ کا اپنا ایڈیا ہے یہ ایک اشیو گورنمنٹ آپ یہ نہیں کر ساتھ کہ آپ نے سائن کر دیا کہ آپ اللہ کر دیں کیونکہ ہمیں کافی چیزیں دیکھنا پڑتے ہیں کیونکہ ایسا ہول ریجن دیکھنے گو ایسی لیے ہم لوگوں نے پروینس نے ایک انڈیپینڈنٹ فسیلیٹیٹر اور آڈیٹر پوائنٹ جو ہے انس کا بیسد انڈیپینڈ انڈیپینڈ انڈیویڈیٹر اس میں مونیسپالیٹیز خود شامل ہوں گی دیکھنے جو جو سوگیدر کیونکہ اگر آپ پیل کی ہم بات کر کرنے اس ایک سوگید تو جو سروس جس میں آپ پیل پولیس ہو گیا آپ کی ایمبولنس ہو گئی آپ سیوریس سیسٹم انڈیویڈیوڈ sandwich انڈیویڈیوڈیوڈیوڈس ویل آر 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 موام آر آر آگ آر آر مقصر آر آر آگ آ رہ ریجنز کو علاق کرنا ہے انہوں نے a stroke of a pen ایسا نی ہوتا ہے. ایسا نی ہوتا. There's a process اور ابھی ہم اس process سے گزر رہے ہیں. اور یہ پیل کا کب تک ہو جائے گا? کوئی اندازہ ہے؟ we don't know. پیل کا اپنے نی دیوئی ہو جو. نہیں کیونکہ again it takes time اور again it has to be a decision based on what the outcome is going to be. اور اسی لیے these are independent individuals. پروونس اس میں کچھ انوالب نہیں ہو رہا ہے. we want کہ جب جب decision آئے تو then people have that faith and the trust کہ the decision is made based on what the independent individuals have sent. بالکل صحیح. ابھی آ جاتے ہیں آپ کے منسٹری میں consumer protection بھی آپ کے منسٹری میں آتا ہے. consumer protection کی جہاں بات ہو رہی تھی آپ نے کہا آپ نے housing کا explain کیا لیکن میں end user کی طرف سے بول رہا ہوں میں end user کے بارے میں فکر مان دوں آپ کے پاس consumer protection آپ نے کرنی ہے اگر end user تک وہ 124,000 کی جو آپ نے example دیا 800,000 پہ اگر اس کا benefit نہیں پہنچے گا end user تک تو آپ کا consumer protection deviant یا آپ کا جو consumer protection unit ہے وہ کس طرح help out کرے گا آپ کی وہاں کوئی نظر ہے کوئی watch dogs ہیں آپ کا کیا سلسلہ ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کونسی municipality جو آپ favor دے رہی ہے provincial government اس کو واقعی end user تک translate کیا جا رہا ہے یا درمیان میں بندر بانٹ ہو رہی ہے. نہیں نہیں دیکھیں this is completely different دیکھنے کا system بھی تو ہوگا of course وہ auditor ہے the auditors are the ones کہ وہ وہ دیکھیں گے گے اس میں کلید رشید یا پریمیر فورد جو ہے we cannot influence because وہ تو پھر integrity کا ایک بہت بڑا issue بن جائے گا that's why we have to be at وہ کہتے ہیں نا arms land that's why we have the auditor کہ auditor is the one who's gonna make all all he's gonna look at things he's gonna make his decisions based on کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے جہاں تک بعد ہے consumer protection کی تو جو میرا فرسٹ آناؤنسمنٹ تھی میری میری منسٹری کے اندر کنزیور پرٹیکشن کے اندر ایچ سی آرے ہوم کنسٹرکشن ریگلیٹوری آتھورٹی اور تیریان یہ دو میری ایڈمینسٹریٹیف آتھورٹیز ہیں جو کہ ریپورٹ ٹو میی اس میں اور یہ دونوں جو ہیں ڈیر لنکڈ ٹو ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے پریمیر فورڈ نے آپ نے سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ بہت نیوز میں آرہا تھا کہ ڈیویلپر نے پروجیکٹ کینسل کر دیا اب ایک اونٹیرین جس نے اپنی محنت سے اپنی سیونگ سے انہوں نے ڈاون پیمنٹ کری ان کا کیا کسور ہے اسی لیے اس سیکنڈ ایلیکشن کے بعد پریمیر فورڈ اور یہ تو اچھلی سیکنڈ ایلیکشن سیکنڈ ایلیکشن سے پہلے بھی پریمیر کا کافی پریشر تھا انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کھلید وی نید تو فائنڈ اوی ہاو تو سپور دیس انڈیویجل پریمیر جنویلی وہ کہتے ہیں کہ ہی اس سمون ہو ہز ہارٹ آف گول کہ وہ لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ چیز انہوں نے مجھے کہ فائنڈ اوی ہاو بھی کن پینلائز دیس دیویلپرز وہ جو کہتے ہیں کہ اکثر کہ جی وہ دیویلپر کے ساتھ بھین یہ ہے انہوں نے کہا فائنڈ اوی کہ دیویلپرز کو ہم کیسے سٹاپ کریں اس چیز کو تو میں نے فرسٹ میری اناؤنسمنٹ تھی کہ اگر کوئی بھی ڈیویلپر جو ہے اپنا پروجیک کینسل کرتا ہے they're gonna be heavily penalized now اور یہ ایچ سی آرے کے تھو یہ ہوگا اور even so much so کہ ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اور جو پینلٹی کے جو پیسے ہوں گے فرسٹ ٹائم in the history of this province وہ جن کے نقصان ہوا ہے ان کی جیب میں واپس ہوگی ان کو دیا جائے گا جو فائن ہے یہ فائن ہے اور جو اگر ایچ سی آرے انہوں نے پیسے رکھے ہوں گے اس پر انٹریس بھی دیں گے اگر ایچ سی آرے جو ہے وہ again all those decisions are made by ایچ سی آرے لیکن ہم نے ان کو ایک طول دے دیا کہ کتنا فائن کرنا ہے کیا کرنا ہے they'll make the decision کلید رشید cannot say کہ آپ اس کو اتنا فائن کریں again that's a big conflict تو اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ تو انہوں نے پروجیکٹ کینسل کرا ہم نے یہ بیل پاس کر دیا تھا now they are in that situation کیونکہ پریمیر فورڈ نہیں کہ کہ we wanna make sure کہ جب کوئی گھر خریدنے جائے کل اگر فیاض صاحب جو ہے وہ گھر خریدنے جاتے ہیں then he should have that confidence that the government has their back کہ اگر گھر ملے گا گھر نہیں ملے گا تو کم از کم پیسوں پیسوں کے ساتھ ناظرین اکرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں جب وقفے سے واپس آئیں گے ابھی ہمارے بات دھیروں سوال ہیں محترم ہمارے منسٹر کلید رشید صاحب سے پوچھنے کے لیے stay with us we'll be right back after this chart break you are watching E.A.V.S. TV voice of community welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باروہ شلاری میں ہوں آپ کا میزبان فیاض بلانا اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں انٹیریو کے منسٹر ہمارے اپنے پاکستانی نزاد کینیڈین جناب کلید رشید صاحب کلید رشید صاحب آپ کمزیومر پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے انٹیریو میں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ایچ ویک کا تھا آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں آتی ہیں ریگولرلی آ رہی ہیں کہ بہت لوگوں کے ساتھ لوگوں کا نقصان ہویا ہے وہ آپ کے گھر آ جاتے ہیں ہم ایچ ویک چینج کر دیں گے نیا کر دیں گے یہ گورنمنٹ کی گرانٹ ہوگی پلاں ہوگا پلاں ہوگا کتنی کمپلینٹس آئیں اور ان کمپلینٹس کا آٹکم کیا ہوا نہیں again thank you it's a great question پیاس صاحب دیکھیں کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے نئے rules لے کر آئے کہ اب آپ جو ہے وہ door to door جو ہے جا کے ایچ ویک کیونکہ سب سے پہلے جو میرے پاس فائل آئی تھی وہ ایچ ویک کی ہی تھی اچھا جیا تو میں نے کہا کہ this is unacceptable we have to find a way کیونکہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ door پہ جاتے ہیں اور ان کی جو سیل سپچ ہوتی ہوتی زبادست ہوتی کہ نال چاہتے میں بھی لوگ اکثر کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے so we took appropriate actions کہ you cannot do things like these اور جن لوگوں ہمارے پاس complaints سائنے ہیں again there is a rule of a law ہے کہ آپ کو یہاں پہ سسٹم ہے اور وہ آپ کو سسٹم ہے کوئی سسٹم ہے اب ساری بات ہے امیشور آپ رہے رہے کہ میں کچھ چیز کوئی سسٹم ہے تو میں نہیں سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں کمپنیز ہیں جو کسی اندیویجوز وہ تکن ایکشن اور کام ہو رہا ہے اگن آؤٹکم کیا ہوگا کہ ایسی لیکن کنزیومر پروٹیکشن کے لحاظ سے میں اپنیز مجھے ہم باری شکریہ اور روز اور رگولیشن کیونکہ میں ایسی 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 بیلکو اور می چیز کہ میں کچھ دیسیجن دینے ہوں تو میں دیسیجن دیسیجن بیلکو کہ اگر میرے ساتھ ہی تو کیا ہوگا اسی جب مجھے مجھے پریمیر فورڈ we always make sure کہ we are protecting انتریانس اچھا ایک اور اسیو جو یہاں ابھی انٹریو میں موسٹ ریسنٹی دیکھا گیا ہے تقریبا اٹھائیس تیس گھر جو ہے بک گئے ہیں اونرز کو پتہ ہی نہیں ہیں موسٹ ریسنٹی ایک جو انسیٹ انٹ آیا وہ تو چلے out of country تھے اور پیچھے سے کسی نے بینکر نے ریال سٹیٹ ایجنٹ سب نے مل ملا کے ان کا گھر بیچ دیا یہ جو شکایات آ رہی ہیں انٹریو میں ایک جنرل امپریشن ہوتا ہے کہ شاید انٹریو is not safe اور وہاں بہت جیدہ frauds ہوتے ہیں بہت آپ کے ساتھ ہوتا ہے be careful this 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 new immigrants کے لیے اسپیشلی اس طرح کی خبریں بہت ان کے لیے ہوتی ہیں یہ کیا ایشو ہے یہ جو گھر بک جاتے ہیں اونر کو پتہ ہی نہیں ہے اچانک پتہ جلتا ہے گھر بکتے ہیں دیکھیں it's a very sad situation ٹھیک ہے نا اس کے پیچھے and i think recently کوئی گروپ کو پکڑے گئے ہیں پانچ پندے پکڑے گئے ہیں again it's a whole effort right لیکن میری consumer protection کے اندر ری کو بھی آتا ہے real estate of ontario بھی آتا ہے and we are working with them we are saying لیکن لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی that something اب کسی کو کیا پتہ کہ کل کو آپ کا جو ہے وہ گھر بگ جائے اور آپ نہیں ہے ایک کوئی گروپ یہ مل کے کام کر رہا ہے again from from a consumer side we do every effort جہاں تک بات ہوئی education like we like i've asked my teams or even جتنی بھی میری administrative authorities جو میرے اندر ہیں میں ان کو constantly یہ بات کہتا ہوں کہ we need to educate ontarians ابھی آپ نے HVC کی بات کری تھی کہ if somebody comes آپ نے اس کو کیسے handle کرنا ہے let's say for example it's all about educating ontarians and i'm happy to say کہ ہم لوگ every effort کر رہے ہیں کہ کل کو اگر لیسی کوئی اور چیز بھی ہو تو ontarians کو ان کے rights کا پتا ہونا چاہیے اچھا ایک اور issue جو ontario ontario میں زیادہ بھی آ رہا ہے مختلف regions ہیں it varies region to region اور پھر ہر region کی اپنی police ہوتی ہے اور ان کے اپنے انسامات ہوتے ہیں لیکن car theft ایک big problem آ گیا ہے especially missis aga میں آپ نے سنا ہوگا markham میں آ رہے ہیں cases carیں بہت چوری ہو رہی ہیں overall impression تو ہمارے پروونس کا خراب ہو رہا ہے تو آپ کیا اس سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے municipalities کو کس طرح direction دے رہی ہے یا انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے انہیں اور اپنے پروٹیکٹ کر رہی ہے یا انہیں کوشش کر رہی ہے کہ they should be جو پولیسنگ ہے again میں it's not میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ it's not in politics or anything لیکن جو پولیسنگ ہے وہ منسپالیٹی کے اندر آتی ہے جیسے ہماری ریجن کے اندر پیل ریجن آتی ہے لیکن we always as MPP کیونکہ دیکھیں even though i'm a minister لیکن i'm MPP first as well پہلے تو ہمیں MPP بننا ہوتا ہے پھر ہم minister بننا ہوتا ہے جیس کو کوئل تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ we work very closely with our authorities جہاں جہاں ہم ان کو support کر سکتے ہیں whether it's financially کیونکہ at the end of the day province جو ہوتا ہے they support in fundings rules laws جہاں جہاں ہم ان کی support کر سکتے ہیں we are supporting اور پیل پولیس نے تو publicly بھی بات لیا کہ the province is there supporting us اور ہم لوگ خود as MPP بھی جہاں جہاں ہو سکتے ہیں ہم اپنے لوکل پولیس کو support کرتے ہیں again it's a very extremely sad situation کہ یہ ہو رہے لیکن rest assured کہ province اب ایک درہ میں ایک ساف سے بات ہو جیتا ہے میں نے اسی کہ کہ i wish kalid رشید خود جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو that's something just لیکن again as کھلی رشید is not a police right we have to rely on our amazing police officers who put their lives out every day اور جو ہم ان کو support کر سکتے ہیں we are supporting and it's all public جو municipalities ہیں whatever they can do to support them they are doing as well too it's just it's a very sad situation حیلث کے بارے میں بڑے under discussion health کے problems رہے highways یا باقی LRTs اور hamilton کی LRT اور ہماری پیل کی جو بھی وہ بات کی بات ہیں health ہے اتنا بڑا hospital بہت بڑا hospital میسی ساگہ کا وہاں کی reports یہ ہیں کہ وہاں جائیں امجنسی میں اور مختلف korridors میں تو وہاں beds باہر korridors میں لگے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوٹ شہداد خان سندھ یمیہ چننو پنجاب کے کسی hospital میں ہیں جہاں آپ کو بہر طرف جو ہے beds نظر آئیں گے تو اگر credit valley hospital میں ساگہ میں یہ صورتحال ہے تو ہمارا province ہیلتھ سیکٹر میں بہت اچھا پرفارم کری ہماری گورنمنٹ اور ہماری ساتسفائید بہت فیاد صاحب again thank you for this question کیونکہ it's a timely question دیکھیں ابھی recently جو میں شروع سے بات 2018 سے بات کرتا بہا رہا تھا کہ ہمارے ہیلتھ کر سسٹم کا کوئی اسیو یہ ہے کہ جو bed جس بہت ہائی ہے اور اس کی وجہ کیا جیسے میں اپنی گرین مدر کی اگزیمپل کئی دفعہ دی ہے پبلکی بھی دی ہے کہ میں خود گرین مدر کو دیکھا کہ she could have کم ہم اور گرین کھن 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 دو دی لیکن وہ دو مہینے تک رہی کیوں رہی کیونکہ ہمارے پاس لانگ ٹرم کیری نہیں تک ری ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے کیا ایکشن کرا اور شروع بات کھنی کہ عام آدمی کھو نظر آنا سویٹ کا نام ارزہن سے نکل گیا ہے ایرن ملز ونسٹر چرچل آ آ آ نور آف کیو وی وہاں پہ لانگ ترم کیر بید آلموست کمپلیٹ ہو چکا ہے سپیکمن درائیف سپیکمن درائیف پہ سیون ہنگ ہنگ ترم کیر بید ریڈی آلموست ریڈی ہو گیا پارٹنرشپ تریلیم ہوسپیٹل اب کیا ہوگا کہ جو 700 لوگ اس وقت جو تریلیم ہوسپیٹل میں ہیں وہ وہاں سے نکل کے بید میں چلے جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو ہم لوگ نے کیا کرا اکثر ہوتا تھا ماشاءاللہ سے میرے پانچ بچے زرہ سا بخار ہوا کچھ ہوا ہم ان کو امرجنسی میں لے جا رہے اس کے لئے کیا سلوشن آپ تنک اوٹسائی باکس بلکل سلوشن ادر گورنمنٹ پروونس جو ہے وہ تنک کنٹریز اوٹسائی باکس کی سوچ رکھتی ہیں ہم نے بھی یہی کرا کہ اب آپ کی جو 13 کے قریب آپ کی ایسی جیسے جیسے یہ 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 ہے اگر وہ ہے اب رات میں اگر آپ کوئی فیمی دوکٹر نہیں ہے آپ امرجنسی میں جائیں گے اب امرجنسی میں جانے کے بجائے اب آپ کسی بھی فارمیسی میں چلے جائیں اور وہ فارمیسی بیٹھا ہے تو آپ پوسی بیٹھا ہے آپ پوسی آپ نے پریشر ختم کرا اس کے بعد ابھی ریسنلی ایک انانونسمنٹ ہوئی کہ لیسے فر ایسیمپل آپ کے ہپ سرجری ہوگئی کیتریکس کی ہوگئی نی سرجری یا ایم ایر آئی کے لیے آپ لوگوں کو سالو سالو ویٹ کرنا پڑتا تھا اب ہم نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے کہ جو کمیونیٹی کے کلینکس نہیں ہے آپ وہاں پر جا کر اپنا ایم ایر آئی بھی کروا سکتے ہیں hip ریپلیسمنٹ سرجری بھی ہو سکتی میری گراند مادر نے 2 and a half year ویٹ کر نی سرجری کے لیے ٹھیک ہے she couldn't move around اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ people should be able to get back to their normal life اور اس کے علاوہ آپ کے cataracts کی eye surgeries وغیر ہیں now you are able to go out there i think in the next few weeks we have to pass a bill اور اس کے بعد آپ جو ہے in community clinics میں جا سکتے ہیں اور جا کر آپ یہ surgeries کروا سکتے ہیں لوگوں نے اس کو کیا نام دیا لوگوں نے کہ ڈک فور جو ہے وہ ہلتھ کیر کو پرائیوٹائز کر رہا ہے آپ کو فیمیلی ڈاکٹر ہے that is اپنے پرائیوٹ پیوٹیٹی آپ کو MRI بھی کروانا ہے آپ جائیے اپنا OHIP دیجئے at the end of the day جو آپ نے شروع میں بات کری تھی فیاد صاحب کے end user کو کیا مل رہا ہے service ڈیوزر جہاں بھی service ملنی چاہیے اور ان کو اپنا credit card use نہیں کرنا آپ جائیے اپنا OHIP use کیجئے آپ جو آپ میں نے یہ بات پبلک لی بھی کی کہ میں اگر بلین ڈالرز بھی ہسپیٹل کو دیں تب بھی ہم وہ اشیو کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ جو core issue ہے وہ یہ کہ ہمیں جو سرویسز جو ہم ہسپیٹل سے باہر مل سکتی ہم ان کو تو کم از کم اکٹیویٹ کریں ابھی ہم کینیڈا کا لارج ہسپیٹل مستس ساغہ کے اندر جو ہیر انچیریو کیونس ہیر انچیریو کا ہسپیٹل ہے وہ کمپلیٹ جو ری دیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس گو ٹرلیم ہسپیٹل ٹرلیم ہسپیٹل ہسپیٹل بن رہا ہے پروونس بلین ڈالرز پروونس پروونس تو جب آپ کا انفرس ٹرکچر ہی نہیں ہو گئی تو آپ کیا کریں گے آپ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی چیز ریپیئر کرنی ہے آپ نے باہر سے ریپیئر کر دی لیکن دوبارہ سے وہ چیز خراب ہو گئی کیونکہ آپ اس کی کوئی اشیو میں نہیں ہے اور ان بیٹس کو لانے کے لیے آپ کو پہلے انفرس ٹرکچر پر کام کرنا کینیڈا کا لارج ہاسپیٹل بنے جا رہا ہے مسیس آگر کے اندر بیٹس کی بات کی آپ بیل سیمن تھا مور بیٹس بیٹر کیر ایکٹ جی وہ کیوں اس پہ کیا تنازہ ہوا تھا اس میں پہلے اند یزر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اند یزر پہلے کیا کہتا اند یزر کہتا میں خود یہ بات چکے ایکسپیئرینس کری کہ یار ایجی 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 بیٹس میرے بچے بیٹس بیٹس میرے بچے جو ہیں وہ اچھے سکول میں جائیں میرے بچے وہ ایکٹیویٹیز کے اند یزر وہ کہتے ہیں اگر ہم ہسپیٹل جائیں اگر میرے نی سرجری کروانی ہے تو مجھے تین سے فور یئر کا ویٹ ٹائم چاہیے میں چاہوں میرے فوراں یہ سرجری ہو جائے یہ جو پریمیر فورت ویشن تنکی آسائید باکس کہ یہ جو سرویس ہیں ایجی آسائید آپ کو سرویس کہاں سے مل رہی ہے شوڈ نوٹ بی کنسر آپ کو سرویس ملنی چاہیے جو سرجن کی بات کرے ہیں انہیں سرجن تو انہیں تو آگے فارورد کرنا ہے جانا تو آپ سرجن کے پاس ہے کیا نمبر آپ سرجن بڑھ گئے ہیں کیا ہوگا نہیں کیا اکثر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ ہوسپیٹرز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آپ پیٹھے رہے ہیں کیونکہ آپ پاس بیٹھے نہیں آپ کیا ہو رہے کہ بیٹھے کر رہے ہیں ادھر سے کمیونیٹی کلینک نہیں کمیونیٹی کلینک کے اندر بھی بیٹھ بنے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز آکے کام آپ آوٹسائید باکس سوچیں آپ کو ایک مائنر سرجری کرنی آپ کو ایم رائی کرنی اب ایم رائی کے لیے اکثر 7 8 من کا wait ٹائم ہے وہ ایم اگر آپ کو کمیونیٹی کلینک کے اندر پرپر طریقے سے ایم رائی ہو جائے ایم ایم رائی ہو ہے ایم موسط امپورٹن ٹھنگ ہے کہ آپ کو سرویس ملنی چاہیے وہ آپ کو سرویس کیسے ملنی جو کوالیٹی آف سرویس ہے وہ ملنی چاہیے وہ سرویس آپ کیسے ملنی ہے ایم شوید ناڈ بی ونس کنسر انکہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سرویس چاہیے اچھی سرویس جن ٹاپکس میں بات کرنا چاہتا ہماری سکولنگ کے اشیوز میں بات کرنا چاہتا تھا او سیپ میں بات کرنا چاہتا تھا ہائیڈرو ریٹس میں بات کرنا چاہتا تھا انشورنس پریمیم پہ میں بات کرنا چاہتا تھا کنیبیس کی اس پہ جو اپنے سپریڈ کر دیا مجھے بتا رہا تھا کہ ملٹن میں اتنے لیکوئر سٹور نہیں ہیں جتنے کنیبیس سٹور ہیں تری ٹائم مور دن دیٹ تو یہ جو ہمارے انٹیاریو شیپ بن رہی ہے شاید پانچ دس سال بعد لگے گا کھار کوئی بندہ سوٹا لگا پڑھا ہوگا کام کرنے ملٹن ملٹن الڈوڑی ملٹن امیسر دس رہا ملٹن پڑھیں تو انٹیو ملٹن 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 پڑھیں ملٹن سن ملٹن ملٹن پڑھیں so then they have to speak to their municipality province یہ تو 2018 کا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ we came and we were like why and so again it was a decision made by the federal government and it's their decision they have every right to make whatever decision they want province نے تو سب یہ کہ municipalities you decide لیکن province میں جو رہنے مارے لوگ ہیں ان کی لائف اگر ایک چیز سے افیکٹ ہو رہی ہیں وہ فیصلہ چاہے اوپر سے فیڈرل سے آئے یا نیچے سے municipality سے آئے آپ بھی تو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے تو اپنے province کی image کا دیکھنا ہے آپ نے اپنے دیکھنا ہے کہ ہماری provincial nominee میں اگر مستقبل میں کوئی immigrant آنا چاہتے ہیں تو how they are going to look at your province کہ یہ province رہنے کے لیے کتنا اچھا ہے affordability کے حوالے سے کیسا ہے اس میں law and daughter کی کیا situation ہے اس میں اور social ہمارے کوئی evil social problem تو نہیں آئی ایسے لوگوں نے تو اس طرح آگیا یہاں settle ہونا ہے ورنہ وہ کسی اور province میں چلے جائیں گے وہ کیوں انٹیاری ہوئے ہیں تو آپ انکھیں بند تو نہیں کر سکتے کہ شوید میں کہ وہ اوپر سے آئے جائے نیچے سے آئے لیکن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں which is not in our control آپ اب یہ تو نہیں کہ آپ کل کو بولے کہ جی امیگریشن جو ہے وہ پروونس کو امیگریشن کرنی چاہیے ایسا تو نہیں ہو ساتا there is a system اور again when it comes to canada لیکن پروونشنل نومینی میں تو آپ کا انپوٹ ہوتی ہے نہیں لیکن 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 اگر ہے فیڈرل سبجیکت لیکن پروونشنل نومینی تو ہر پروونس کی اپنی یہی بات ہو تو کل کو پریمیر فورد جو ہے وہ پچھلے ایک پچھلی تم میں بھی اور اس تم میں بھی یہی وہ روہ ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں پہ لوگ چاہیے ہیں ہمیں لوگ دو at the end of the day پروونس تو سمیت کر سکتا ہے دیسیجن تو فیڈرل گورنمنٹ اور میں یہ نہیں گئے میں یہ نہیں گئے میں یہ نہیں گئے میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن میں تو ایک جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت یہاں پہ 300,000 لوگ چاہیے ہیں آپ پریمیر فورد کی ریکارڈنگ دیکھ لیجے وہ تقریباً ایک ڈیرھ سال سے یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں لیکن اگر there are certain things that are not in our control and not in our control جسی طریقے سے کچھ Provincial issues جن میں فیڈرل گورنمنٹ can not they have no control they have no control municipality اسی طریقے سے آپ کی بات کر رہے ہیں تو اس اے پرونس we have no control ہم we are just respecting what the federal government decision was and at the end of the day the municipality it's not passing the buck it's basically the way it is the way it is and insurance premium insurance premium اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم نے کووڑ کے دوران بھی کافی بات کر کہ overall rates جو ہیں yes again there are things but ابھی ہما اس وقت جو ہے we are working aggressively to see how we can support the people of this province when it comes to insurance اور in the next few months جبھی budget وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ we are trying everything possible ہم نے کافی جو رولز سے ان کو بھی تھوڑا چینج کر ریڈ ٹیپ تھے آہ I was even سپرائز کہ یہ چیزیں جو تھی وہ پارٹس سپرائی کہ گفت جو ہمیں پریویس گورنمنٹ سے ملے پر نوو ہمیں پریویس ٹیمی اور کووید ہے وہ پاس پاس لیکن بہت پیوید بہت پیوید پیوید بھیجنی پڑتی اور پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو ہم خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں گے پڑا سکلین اینرڈی سمار جو سمال موجلر ری ایکٹرز ہو گئے نیوکلیر ہو گیا تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اگر 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 آپ کو رہا ہے ہم نے ریلیف بھی کافی پروائید کریا ہے ایسا نہیں کہ ہمیں پروائید ریلیف ہاسی تو کوویڈ کے دارا اور اس کے بعد بھی ہم ہمھی کانٹنیو تو پروائید ریلیف اور ہم توانیوکہ ہمیں کانٹینیو تو دینے اگر 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 لئیلیف یکی دینے رہی اگر اگر چیزوں پہتا ہے اور لیکن اس میں نیوین شیزو کھا پتہ نہیں کیونکہ وہی انشورنس پریمیم جو میرا نییبر دے رہا ہے وہی میں بھی دے رہا ہوں مجھے کوئی سپیشل ریٹس نہیں آرہ ہے جو الیکٹرسیٹی ریٹس آپ دے رہے ہیں وہ ہی میں بھی دے رہا ہوں but again individuals like us we have to find ways how we can continue to provide support اچھا رینٹ کنٹرول کا ایشو تھا کہ ہمارے ابھی رینٹ ایک دم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے hold کیے اس کے دوران کووڈ کا دوران انٹارینز آر تینکفل ٹیو لیکن اب ایک دم پھر وہ اپن ہو گیا اس کے سلسلے میں کیونکہ انفلیشن تو نہیں رکھی وہ تو اوپر جا رہی ہے اوپر سے رینٹ بھی اگر لوگوں کو آ جائے کہ اب رینٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس فرسٹ آف جنوری سے بڑھا دئیے گئے ہیں وہ سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے فیاد صاحب ہمیں نا actually I think ہمیں ایک اور پروگرام بھی کرنا پڑے گا باقی issues کو بھی discuss کرنے کے لیے لیکن thank you thank you for bringing the rent control issue as well دیکھیں problem کیا ہے again ہم اگر ہم core issue میں جائیں تو problem یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں یہاں پہ رینٹل بیلڈنگ جو ہوتی ہیں وہ بن ہی نہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس میں وہاں پہ بیڈنگ سٹارٹ ایک طریقہ سے سٹارٹ ہوئی کہ اگر آپ نے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 1200 دے سکتا ہوں second man آیا وہ کہتا ہے میں 1400 دے سکتا ہوں یہ problem سٹارٹ ہم لوگوں نے ابھی کیا کر رہا سب سے پہلے آکے کہ ہم لوگوں نے وہ جو ایک ریٹ ٹیپ تھا وہ ختم کر دیا اگر آج میری اپنی رائیڈنگ کے اندر ہی تقریباً 7-8 رینٹل بیلڈنگ جو ہیں وہ آکے کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور پیپل آر لیونگ ناؤ کیونکہ اگین ڈیمانڈ سپلائی یہ problem ہے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اس سے ویری سیمپل ایکنومکس 101 ڈیمانڈ سپلائی جب آپ نے پندرہ سال میں رینٹل بیلڈنگ بنانے کے لیے آپ نے اتنے ریٹ ٹیپ لیا ہے کہ جو رینٹل بیلڈنگ بنانے والی ڈیویلپر سے یا کمیونٹی کے لوگ جو تھے اورگرائیڈ وہ انہوں نے کہا کہ why do we have to make رینٹل بیلڈنگ کیونکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے اسی لیے اب ہم نے کیا کرا ہے مارکٹ رینٹ پہ ہم نے رینٹ کر دیا ستاعتنے کے لیے اگر آر لیو سو کہ جو لوگ مارکٹ رینٹ پہ رینٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تھا کہ سرٹن کنسٹرکشن ہاپن آفٹر 2019 ای بلیو کہ وہ مارکٹ رینٹ پہ چلی گئی ہیں اب کیا ہوا کہ کافی اس سے پہلے کے جو رینٹل یونٹس سے اب وہ کافی فری ہونے میری اپنی رینٹنگ کے اندر ہی کافی فری ہونے شروع ہو گئے ہیں تاکہ لوگ جو کہ نہیں افور کر سکتے they can go and get those رینٹل یونٹس اب آپ کو اندازہ ہے کہ تھوڑے سے کنٹرول ہو جائے گا exactly کیونکہ دیکھیں again supply آنیش تو سٹارٹ ہو اب supply نہیں ہوگی تو then again آپ کیا کر سکتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ simple economics one plus one کام آدمی آپ کے consumer protection بھی آپ کے اندر ہے کام آدمی جب گروسری لینے جاتا ہے اسے تو لگتا ہے کہ کل تک ایکس جو تھے وہ اتنے ڈالر کے سے اب اتنے کا ہو گئے ہیں ملک اتنے کا تھا اب اتنے کا ہو گیا ہے اسے تو وہ اکنامک سمجھ آتی ہے جو اس نے شیلپ سے چیز لے کے آنی ہے پہلے تو شیلپ سے چیز اویلیبل نہیں ہے اگر اویلیبل ہے تو بہت مہنگی ہے اور اس کی ویج انکریز اس طرح نہیں ہوئی وہ بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے آپ کی گورنمنٹ میں آپ بتا رہے ہیں آپ کے 83 میمبر ہیں 83 میمبر میں سے ایک آپ کے ڈگ پوٹ سا پریمیر ہو گئے جن کی سیلری 165,000 ہے اور آپ کے جو منسٹر ہیں 165 منسٹر کی ہے 30 cabinet منسٹر ہیں آپ کے 83 میں سے اور 43 آپ کے MPP ہیں جن کی سیلری 140,000 ہے آپ نے 73 تو ادھر لگا دیئے پیچھے آپ کے دس بچ گئے ہیں میمبر اور پتہ نہیں ان کے پاس بھی کوئی نا کوئی کوئی سٹانڈنگ کمیٹی کا چیرمین ہوگا کوئی اور ہوگا ان کی بھی 150 پلس پر ان کی بھی سیلری ہوگی آپ کے جو MPPs ہیں 83 ان کی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی سیلری اچھی لگی ہوئی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک عام آدمی جو گروسری لینے جاتا اسے تو پرابلم نظر آتا ہے اسے آپ کہتے ہیں simple economic نہیں سیمپل economic کی افیاس 2010 سے 2010 کے اندر جو ہے پیویس گورنمنٹ نے براؤ بل کہ MPP کی سیلری نہیں نہیں بڑھی ہے ابھی بھی نہیں بڑھی ہے پیسے سال پیمیر فورڈ نے سیمپل سٹینڈ دیا ہے کہ MPP کی سیلری نہیں بڑھے گی اس آن ریٹر مجھے نہیں پتہ منیسٹر کی سیلری نہیں بڑھی جو سیلری ہے سیلری سیلری 2010 سیلری بڑھی نہیں ہے آپ پبلکی میں بول رہا ہوں لیکن آپ کے پاس ایک رستہ پھر بھی گورنمنٹ کو اپنے MPP کو ابلائز کرنے کا 83 آپ کے MPP ہیں 30 منیسٹر ہو گئے 43 پارلیمنٹری اسسٹینڈ ہو گئے نہیں 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 یہ نہیں ہی پھر ہیپی اور سیڈ ہیپی اور سیڈ دیکھیں ہم وہی بات کر رہے اگر پریمیر فورڈ کو اتنا ہی ہوتا کہ ہمیں MPP اور تو وہ کہتے کہ اب ہمارا بجٹ کچھ عرصے کے لیے پوزیٹیف ہوا تھا تو بل جو پاس ہو تھا جب تک آپ پر بجٹ سر پلس میں نہیں آئے گا سیلوریز نہیں بڑھیں گی ابھی سر پلس میں آیا تھا لیکن پریمیر فورڈ نے سیلوری نہیں بڑھائی انہوں نے کہا کہ اگر عام آدمی سفر کر رہا ہے تو میں کیسے MPP یا اپنی سیلوری بڑھا دوں سیلوری نہیں بڑھائی اس کے علاوہ آپ منسٹر ہیں ٹھیک اور اس کے پاس جو پارلمنٹری اسسسٹنس ہو گئے لیکن جو اگر آپ دیکھیں تو جو آپ پیسیشن میں جو میمبر سے ان کی بھی بیس سیلوری جو ایک ایمپی پی کی سیلوری ایمپی سیلوری جو بیس سب کی ایک جیسی ہے اس لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اگر تھوڑا سا دیکھیں ہسٹری میں جا کے تو آرموست ٹوئنی ٹی سیلوری نہیں پڑی اگر اگر ایمپی جو آم آدمی ہے وہ سفر کر اس میں ہم بھی شام ہوں کیونکہ ہمارے بھی اپنے ایسا نہیں اگر ایک صاحب نے کہا پاکستان میں یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ ہم اپنی گاڑی خود 2018 میں اپنے کاکست کو کہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک جوس کی بوٹل اگر آپ سیلوری کی بات کرے جوس کی بوٹل اگر آپ ایک تیک سپیر کو ایک سپینس کر سکتے میں ایک جوس کی بوٹل دی میں رسی جا کے سبمیٹ کر دی اور مجھ اس کے پیسے مل جائیں گے ہم سے پہلے جس ہم الیکشن جیتے تھے جس 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 جی 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 گالا دنر ہوتا تھا پریمیر فورد نے گالا دنر بھی ختم کر دی انہوں نے اپنے تمام ایم پی پیز کو بولا آپ میرے گھر پر آئیں کسکو کے برگرز اور ہوت دوگز کے ساتھ انہوں نے پانچ ڈالر کی جیوز کی بوٹل تو ایک ٹیکس پیر پر دائیں لیکن اس ٹیکس پیر کو سوچیں جو کہ صبح پانچ بجے اٹھتا ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو وہ جا کے اپنا کام کر رہا ہے اس کا کیا خصور ہے کہ وہ پانچ ڈالر کی جیوز کی بوٹل جو کہ ہم نے پرومیس کر رہا تھا فائف سینس اور فائف سینس جو پروونس کے ہاتھ میں پروونس وہ چیز کر رہا ہے ہم نے ٹین سینس گیس پریمیر پورڈ نے 2018 میں یہ بات کری کہ مجھے لائسنس پیٹ سٹکرز کی جو کسٹ وہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہ بھی ختم کر اس کے لاوہ جہاں جہاں پہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں ڈیفرن 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 طریقوں سے جو کہ پروونس کے ہاتھ میں وہ پروونس تب چیز کر رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے ایک صاحب کی میں پاس کال آئی کہ انہوں نے کہ کہ کھلید آئی ریسییو چیک سکتے ہیں سکتے ہیں پیوید سکتے ہیں دیو دو کار سکتے ہیں کہ نیکس دی میں گاڑی چلی چلی رہا تھا اور مجھے گاڑ گیا پیوید کہ پیوید کہ پیوید چیک اور وہ پیوید چیک اچھا او سیپ کیلئے کوئی خبر ہے آپ کی دیوی دیوی ہم شروع سے ہم نے پیوید سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو سٹوڈنٹس کی ایڈوکیشن کی جو فیس ہوتی وہ بھی نہیں بڑی ہے جہاں پہ ایپی پی سیلی نہیں بڑی وہاں پہ ایڈوکیشن کی فیس بھی نہیں بڑی ہے جہاں جہاں پہ از ای پروونس ہم ہمارے کنٹرول میں جو چیز ریلیف ہم پہنچا سکتے ہیں we are doing everything possible پیاس اس میں ایسا نہیں ہے کہ we are living somewhat like a luxurious life اور عام لوگ سفر کر رہے ہیں we are all ontarians are in this together اور our efforts are to make sure کہ at the end of the day you get all the services you deserve as ontarian basic income pilot پہ اگر آپ quickly کوئی بات کرنا چاہیں تو basic income pilot پرگمم اس کا کیا ہوگا اور اس ہمارے پاس اتنے پیسے ہم نے دینے ہے they are worried about ایک تھا کہ شاید گورنمنٹ کہے کہ student grant میں cover کر لیں loan portion کم ہو جائے تھوڑا سا burden کم ہو جائے students پہ fresh graduates پہ سپیشی دیکھیں جو loan ہوتا ہے اس میں دو ٹیرز رائی grant plus loan province تو grant دیتا ہے loan جو وہ federal government دیتی ہے again جو کیونکہ میں نے بھی osap دیا تھا میں نے osap دیا اس کے وقت میں نے osap والوں کو فون کر تو مجھے پتہ چلا کہ حالکہ کہتے ہیں کہ six months آپ کے پاس first payment وہ six months آپ نے ختم کرتے ہیں نہیں تو اس میں کیا تھا ویوالی بات ہم جب خود experience کر میں نے فون کر تو نے کہ ان سوری آپ کو میں تنا بتا دوں کہ interest جو دی ون سے سٹا پہ جاتا ہے میں نے کہ کہ I have six months before interest I have to pay interest start paying back exactly ان نے کہ no interest starts from day one that was shocking news for me as well oh my god like now I have to start making payments so that at the end of the day you have paid because it's a federal loan or grant لیکن what you are basic income pilot at the end of the day you have to we are almost close to 400 billion in debt if you go to bank or loan there is always a ceiling right a ceiling where bank says I'm sorry we are not going to give you any more loan or we are not going to increase your credit limit province is the same way we are this if you look debt we are like a sub national debt we are number six or something like that we have to return to two choices or tax or we have to find ways how we continue to provide support thank you for bringing foreign investment now we are doing if you see today companies who have to go back back companies who will hire people hire I always say the government doesn't create jobs the government creates environment for companies to come and create that employment that job opportunities and this is that we are short 300,000 people right now so we will continue to work hard to support Ontarians we had some tough times tough challenges alhamdulillah they have gone but now we have to find ways when you make a highway how many employment will be people forget green vehicles we say when you going how many jobs will be created will get until government investment will get infrastructure and people will advantage so it's basically ripple effect but we have to do that thank you very much Khalid Rishid our Ontario minister Mothram Khalid Rishid did good and they told that we have to do one more proposal I will try to do one more program کے ساتھ کریں اور اس میں ان کی کانسیچونسی کے حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے ایسٹ ککسویل مسیس آگا میں اپنی کانسیچونسی میں اب تک کیا کیا ہے اور مزید کیا کچھ مسیس آگا اور ان کے ایریا میں آ رہا ہے اور پھر ان سے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاکستانی نزاد کینیڈین لبرل پارٹی میں ایکٹیو ہو گئے ہیں یا صرف نکوی صاحب کی وجہ سے یا اور ہمارے دوستوں کی وجہ سے کیونکہ وہاں ہمارے اس وقت لبرل کے ساتھ پانچ فیڈرل ممبر پارلیمنٹ ہیں اور پراونس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پراونس میں بھی کچھ پہنچ جائیں لیکن نامزد کینیڈیٹ شاید سات آٹھ تھے پسلے الیکشن میں اب بھی وہ ایکٹیو ہیں اور یا صرف نکوی صاحب اگر لبرل لیڈر بن جاتے ہیں تو شاید وہاں ہماری کمیونٹی زیادہ ایکٹیو ہوگی میں اگلے پروگرام میں کلید رشید صاحب سے پوچھوں گا کہ کنزرویٹیو میں اب تک کتنے لوگ ہماری پاکستانی کمیونٹی کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی ہے اگر ایکٹیو ہے تو کتنی ایکٹیو ہے کتنے ٹکٹ پسلی دفعہ یہ دلوانے میں کامیاب ہوئے تھے اور یہ اچھے پولیٹیشن ہیں اچھے ایک پریزنٹیبل ہمارے دوست ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں ان کی تمام اچھائیاں اپنی جگہ لیکن اس قدشتہ چار پانچ چھ سال کے دوران انہوں نے اپنے جیسے اور کلید رشید کتنے پیدا کی ہیں کتنے ہماری کمیونٹی میں جو انہیں جہاں جہاں ٹیلنٹ نظر آیا ہے انہوں نے آگے اپنی پارٹی کو وہ ٹیلنٹ انٹروڈیوز کرایا ہے یا نہیں آہندہ ایک اور پروگرام کی ساتھ آپ کی گردوں میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھے گا موسیقی